اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت آئیلینڈ موجود ہے جو گھومنے فرنے کے لیان سے بہت ہی بہترین مانے جاتے ہیں دنیا کے زیادہ آئیلینڈ پر انسان بسے ہوئے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ان آئیلینڈ کے بارے بتانے جا رہے ہیں جہاں جانوروں کا راج ہے یہ آئیلینڈ دنیا کے الگ لگ کونے میں ہے جہاں جانوروں کی بیوین پر جاتیاں نواز کرتی ہیں ایسے میں اگر آپ بیوین نے جیون کو دیکھنے کے سوکین ہے تو ان آئیلینڈ پر جانا بلکل نہ بھولیں تو چلیے بات کرتے آگے اس لسٹ میں سب سے پہلے جو آئیلینڈ آتا ہے وہ ریبٹ آئیلینڈ جاپان ہے جاپان کے تکہ حرام ایستید اوکو نوشیا کو ریبٹ آئیلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں بڑی سنکھا میں خرگوس نواز کرتے ہیں پرتہ مہدیت ویشد کے دوران جاپانی شہنیکوں نے اس آئیلینڈ پر خوپیا روپ سے چھہ ہزار ٹن جہریلی گیس کا نرمان کیا تھا ایسے میں اس گیس کے پرواہ ایسے میں پریوگ ختم ہونے کے بعد ان خرگوسوں کو آئیلینڈ پر ہی چھوڑ دیا گیا جن کی سنکھا بیٹھتے سمیے کے ساتھ بڑھتی چلی گئی ریبٹ آئیلینڈ پر موجود خرگوسوں کو لے کر ایک کہانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سال انیس سو اکتر میں کچھ سکولی بچے آئیلینڈ پر آٹھ خرگوس لے کر آئے تھے انہوں نے خرگوسوں کو آئیلینڈ پر چھوڑ دیا جن کی سنکھا ہزاروں تک پہنچ گئے کیونکہ یہاں خرگوسوں کا سکار کرنے کے لیے کوئی جیب موجود نہیں ہے بردمان میں ریبٹ آئیلینڈ پر ہزاروں کی سنکھا میں خرگوس رہتے ہیں جو آٹھ سو میٹر کے چھتر پل میں فیالا ہوا ہے یہ آئیلینڈ خرگوس اور اتحاس پریمی لوگوں کو پسندیتا جگہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پریٹکوں کی بھیل لگی رہتی ہے ایسے میں اگر آپ کو بھی خرگوس پسند ہے تو آپ ریبٹ آئیلینڈ کی سیر پر جا سکتے ہیں اسی لسٹ میں اگلا نام آتا ہے پگ بیچ بہاماز بہاماز کے پگ میجر کے پگ بیچ میں آپ کو پانی میں تیرتویے سینکڑوں سور دکھائی دیں گے جو بہتی عدبوت اور وچیت نجارہ ہوتا ہے دراصل کئی سال پہلے ناویکوں کے ایک جھنڈ نے سوروں کو سمندر پار کنارے پر چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ باپس لوٹ کر انہیں اپنے بھوجن کے روپ میں استعمال کر سکے لیکن لمبی آترہ کے چلتے ناویکوں کا سمو باپس بیچ پر نہیں آیا جس کی وجہ سوروں کی جان بچ گئی اور دھیرے دھیرے ان کی آباری میں بردی ہونے لگے برطمان میں پگ بیچ پر سوروں کی سنکھیاں لاکھوں پہنچ گئی ہے جو پانی میں تیرنا بھی جانتے ہیں پگ بیچ کو لے کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سالوں پہلے ایک جہاں سوروں کو لے کر اس دیو کے پاس سے گجراتا تب ہی وہ پانی میں ڈوب گیا اس جہاز میں سے کچھ سور اپنی جان بچا کر سمندرے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے جن کی سنکھیاں بیٹھتے سمیں کے ساتھ بڑھتی چلی گئی آج بیچ بہاماس کا چڑھ سے پریٹر مستل بند چکا ہے جہاں پانی میں الگ الگ رنگوں والے سور تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہاں رہنے والے سور پریٹر کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ موج مستی بھی کرتے ہیں اسی لسٹ میں اگلا نام آتا ہے اوشیما آئی لینڈ جاپان جاپان کے اوجو میں اس لئے اوشیما آئی لینڈ کو کیٹ آئی لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جہاں بلیوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے اس آئی لینڈ پر سب چھے انسان رہتے ہیں جو یہاں کے ستھانی نیواسی ہیں سرواتی سمیں میں اس آئی لینڈ پر انسانوں کی آبادی کافی زیادہ تھی جو مچنیاں پکڑ کر اپنی آب جیوی کا چلاتے تھے لیکن اوشیما آئی لینڈ پر چوہوں کی ماترہ بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے یہاں کے سانیے لوگ چوہے کو بھگانے کے لئے کچھ بلیاں لے کر آ گئے اس طرح بلیوں نے بڑی سنکھیا میں چوہوں کا سکار کرا اور ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی لیکن اس کے ساتھ ہی سانیے لوگوں نے آج جیوی کا چلانے کے لئے پلائن شروع کر دیا اس طرح لوگوں کی آبادی گھٹی چلی گئی جبکہ چوہے کو کھا کر جندہ رہنے والی بلیوں کے آبادی کئی گناہ بڑھ گئی لیکن اب اوشیما آئی لینڈ پر بلیوں کو کھانے کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں چوہے ختم ہو گئے ہیں ایسے میں اس آئی لینڈ میں گھومنے کے لئے جانے والے پریٹک بلیوں کے لئے بھوجن لے کر جاتے ہیں جس سے انہیں جندہ رہنے میں مدد ملتی ہے اسی لسٹ میں اگلا نام آتا ہے مانکی آئی لینڈ پوٹرو ریکو پوٹرو ریکو میں اس تید مانکی آئی لینڈ سینکڑو بندروں کا گھار ہے جہاں جنگلی ریسرس مکاک نامک پر جاتی کے بندروں کی بڑی آبادی نیواز کرتی ہے اس آئی لینڈ کو اسلادی لاؤس مینوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جہاں عام لوگوں کا جانا پرتیبند ہے دراصل مانکی آئی لینڈ کو کیریبین پرائی میٹ ریسرس سینٹر کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے جو پورتے ریکو بشوی دلے کی دیکھ ریکھ میں کام کرتا ہے اس ریسرس سینٹر نے سال 1938 میں بھارت سے چار سو بندر مانگوائی تھے جن کے اوپر ریسرس کارے کیا جانا تھا یہی وجہ ہے کہ مانکی آئی لینڈ میں پرویش کرنے کے لیے ویکتی کا وننے جیووں کا سود کرتا جروری ہے اس کے علاوہ عام پرتوکو کا اس دویپ پر جانے یا گھومنے پھرنے پر سکت پاوندی حالانکہ اگر آپ بندروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ناؤں سے سمجھے تک تک جا کر بندروں کے ساتھ کھیل کچھ سکتے ہیں اسی لیسٹ میں اگلا نام آتا ہے سنیک آئی لینڈ براجیل براجیل میں استعت ایہا دیو کون موعدہ گریندے کو سنیک آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں ساپوں کی بشیلی پڑھ جاتیاں نواز کرتی ہیں یہ آئی لینڈ شاو پولو تٹ کے نبے میل کی دوری پرستیت ہے جو دور سے دیکھنے پر گھنے جنگل سے بھرا ہوا ایک خوبصورت آئی لینڈ دکھائی دیتا ہے سنیک آئی لینڈ میں ہزاروں کی سنکیہ میں جہری لینڈ ساپ رہتے ہیں جس کی وجہ سے اسے پرتوی پر موجود سب سے خطرناک دیمانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آم ناغری کو کس نیک آئی لینڈ پر جانے کی منائی ہے کیونکہ وہاں جانے پر ان کی جان خطرے میں پڑھ سکتی ہے لیکن اگر آپ ایک سوت کرتے ہیں بے گیانک ہیں تو آپ کو سنیک آئی لینڈ پر جانے کی اجازت مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آم 32 آئی لینڈ پر جاتا ہے تو اسے ہر میٹر پر خطرناک ساپ دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ تھے دنیا کے پانچ وے آئی لینڈ جہاں انسانی آبادی نہیں بلکہ سیکڑوں جانور نواز کرتے ہیں انسانوں سے دور ان آئی لینڈ پر جانوروں کی پرجاتیاں تیجی سے فلفول رہی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے آپ یہاں جا سکتے ہیں